اسلام علیکم ساتھیوں اس کے اردو آن لائن کلاسز میں آپ سب کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے تو ہم ندشک مہودے صاحب کا بہت بہت شکروزار ہے کہ انہوں نے ہمیں سوچنا دی اور میں آپ سب کو ایک بار بتا دوں کہ آپ اب جو ہے ان کو میسیج اور اور کول نہ کریں وہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ سب کو بتا دیجئے تو یہ ویڈیو میں اسی لئے بنا رہا ہوں تاکہ آپ سب لوگ دیکھ لیں اور اپنے جتنے بھی اردو والے ویٹنگ والے ساتھی ہیں ان سب کو بتا دیں ان کو میسیج نہ کریں کل ان کے جو سوچنا ہمیں دیئے وہ میں بھی آپ کے سامنے شیئر کرنے والا ہوں انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ آپ کا ریزلٹ کل شام تک آ جائے گا اور ریزلٹ نہیں آنے کے پیچھے جو کارن رہا ہے وہ مکھے کارن جو ہے وہ سوفٹ ویر میں آئی ہوئی پریشانی کی ویسے ہے تو دوستو اگر ہماری یہ خبر آپ کو صحیح لگتی ہے تو آپ چینل کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دوستو میں نے آپ سب کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے میرے خود کی بھی پریشانی تھی میں خود بھی دکھی تھا کہ سب کا ریزلٹ آگیا اور دو کا ریزلٹ نہیں آیا تو دیکھیں دوستو یہ آئیے شام سنگھ جی ہیں جن کو میں نے میسیج ڈالا تھا میں آپ کو پورا میسیج پڑھ کے سناتا ہوں اور ان کا کیا کیا جواب اس پر آیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے میں لکھا دیر رسپیٹر سور سوری تیشتر بیو مہتر is very important because students may go in desperation as reshapal result of urdu is not declared along with other subjects I am an admin of read urdu group on whatsapp if you will guide me that when the result of urdu will be declared same will be passed to all and they might sleep tonight because سب بہت زیادہ دکھی تھے اور ٹینشن میں تھے تو میں سمجھ پا رہا تھا ساتھ ہی میں نے لکھا please sir i am very hopeful that you will answer reply جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اکثر شام سنگھ جی بچوں کو reply کر کے سمجھ سمجھ پر سوچنا دیتے رہتے ہیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ ٹینشن میں نہ آئے اور انہوں نے آج بھی اسی طرح سے ہم کو سوچنا دیئے اگلا میں نے کہا کہ i know today you might be busy in office and calls دوستو بیجی تو بلکل جب ڈائریکٹ پاس پہنے تو بیجی تو ہوں گئی گروپس میں افوا چل رہے ہیں کہ urdu کا نہیں آئے گا جبکہ مجھے وشوا سے urdu کا بھی ضرور آئے گا please sir urdu کا کب آ رہا ہے please بتائیے آپ کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے میں شما چاہتا ہوں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی سر ہم پر sir please بتائے urdu کا کب آ رہا ہے result ہم آپ کے آبھاری رہیں گے sir سبھی student urdu والے چنتی تھے ہیں دکھی ہیں please بتا دیجئے sir sorry to disturb you sir پھر انہوں نے ابھی تھوڑے دیرے پہلے میرے کو جو reply کیا وہ آپ کی screen پہلے دیکھ سکتے ہیں آپ کل شام تک آ جائے گا ابھی کچھ software کی تقنیقی سمسیہ ہو گئی تھی ہم نے آپ سب کی طرف سے ان سے شکریہ عزا کیا بہت بہت مہربانی sir اور پھر انہوں نے واپس سے اگل لین لکھی جو بھی urdu والے بندے ہوں اپنے اس طرح پر سب کو بتا دو تو دوستوں میں آپ کو سب کو بتا رہا ہوں کیونکہ وہ سب ہر آدمی کو جو بہت سارے لوگ ان کو میسیج کر رہے ہیں وہ ہر آدمی کو reply نہیں کر سکتے تو آپ please اب ان کو reply اور call نہ کریں انہوں نے منع کیا ہے کہ آپ جو ہے سب کو بتا دیجئے reply نہیں کر سکتے ڈھائی سو سے زیادہ میسیج آئے ہوئے ہیں ان کی سکرین پر اور انہوں نے ہم سب کو ایڈوانس میں مبارک بات بھی دیئے تھم کے ساتھ اور ساتھ میں سب سے اہم اور important جانکاری جو انہوں نے اگلی دی ہے وہ ہے لگ بک پچیس سے چھبیس لوگوں کا اردو میں ریشفل ہو سکتا ہے تو دوستو یہ پچیس سے چھبیس کا جو اکڑا ہم لوگوں نے اٹھائیس کا لگایا ہوا تھا وہ قریب قریب بالکل ایک دم صحیح اکڑا ہے اور انشاءاللہ کل شام تک ہمارا ریزلٹ آ جائے گا اور سب سے جتنے بھی لوگوں کا سیلیکشن ہونے والا ہے میں سب کو ایڈوانس میں اس کے اونلائن اردو کلاسیز کی طرف سے نجمس ساقب آپ کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں شکریہ اگر آپ کو یہ خبر فائدہ من لگی ہے یا آپ کو معلومات حاصل ہوئی ہے تو ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں کو بھی سبسکرائب کرنے کے لئے کہیے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیوز کو بھی لائک کیجئے آنے والے ایکزام کی تیاری کے لئے بھی ہم اس میں ویڈیو ڈالیں گے اور ساتھ ہی ایک اور سوچنا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوستو جن لوگوں نے ابھی ایم پی میں ایم پی میں جو فرسٹ گریڈ اور سیکنڈ گریڈ اردو کی ویکنسی کے لئے فرم اپلائی کیا تھا جس کے ایکزام ابھی ایس فرسٹ گریڈ کے 28 دسمبر سے چالوں تھے اور سیکنڈ گریڈ کے 19 جنوری سے چالوں تھے تو آج شام کو ہی اس کی ڈیٹ بھی بڑھ رہی ہے ایک مہینہ میں آپ کو ایک سیکنڈ اس کا لیٹر بھی دکھا دیتا ہوں تو دوستو یہ اس کا پروفیشنل ایگزامینیشن بورڈ جو ہے بیاپم ایم پی کا اس کی 20 دسمبر کی آج ہی کی ڈیٹ ہے اور اس میں صاف صاف لکھا ہے اچھ مادمک شکشک پاتھا تا پریقشہ 2018 ایو مادمک شکشک پاتھا پریقشہ 2018 کے پریقشہ تیتھیوں میں بردی اور یہاں پر دیکھیں آپ دوستو یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مہا کی وردھی کی جاتی ہے تو دوستو ابھی ایک مہینے کے لیے تو پریقشہ ٹل گئی ہے اور جن لوگوں نے بھی فارم وہاں پہ بھی ڈالا ہے وہ اپنا اپنی تیاری چالوں رکھیں بہت اچھے وہ ایم پی میں بھی اچھی سیل رہی ہو گئی ہے ٹھیک ہے دوستو شکریہ لائک اور سبسکرائب کرنا شیئر کرنا نہ بولیں اسلام علیکم شب بخیر موسیقی موسیقی موسیقی